اسلام علیکم ورحمت اللہ آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا جدید تحقیق کہتی ہے آنکھ سے ایک ڈالی حلق میں کھلتی ہے اس لیے آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ کان کے اندر پردہ ہوتا ہے اس کا تعلق حلق سے نہیں ہو پاتا اس لیے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر پردے میں سراخ نہیں ہے ایک بھائی سوال بھی کرتے ہیں آگے سنوں نے تھوڑے سی وضاحت بھی کر دی ہے دیکھیں ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے احکام شریعت کا جو بریاد ہے وہ جدید تحقیق پر رہی ہے کہ آج کی تحقیق کیا کہہ رہی ہے آج کی تحقیق کیا نہیں کہہ رہی اس پر اس کی بریاد نہیں ہے اس کا ایک اصل الگ مستقل ایک اصول و ضوابط ہے شریعت کہتی ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالو گے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ہاں کان کے اندر آپ دوائی ڈالو گے کچھ چیز ڈالو گے اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو ہمیں جدید تحقیق کو نہیں دیکھنا ہم نے قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے احکام شریعت کو دیکھنا ہے اپنے نبی کو دیکھنا ہم نے نبی نے ہمیں کیا کہا ہے چاہے عقل میں بات آئے یا نہ آئے ہمیں آنکھیں بند کر کر ان باتوں پر عمل کر لینا چاہئے تو معلوم ہوا کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اس بھائی کو چینل کو سبسکرائب کیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ